اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بائی سپ کے بارے میں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ بغیر جم کے بغیر کسی ایکوپمنٹ کے گھر میں کسی بوتل کے ساتھ اپنے بیک کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ جو تقریبا ہر کسی کے گھر میں یا ہر کسی کو بڑا ایزیلی مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کیسے گھر میں اپنا بائی سپ بنا سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی شیف کا بائی سپ بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں گھر میں آپ کو بتاؤں گا ایکسرسائز تو آپ نے وہ ایکسرس فالو کریں گے تو آپ کا بائی سپ کا سائز انشاءاللہ بن جائے گا چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کون کون سی بائی سپ کی ایکسرسائز ہیں اور ان سے ایکسرس کیسے پر کرتی ہیں اور ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ فرسٹ ایکسرسائز جو ہماری ہے یہ آپ کے جو بازو کا سامنے فرنٹ ہے جو گھولی نکلی ہوتی ہے بازو لمبا کرنے کے لیے ایکسرسائز ہے آپ نے پتھر پر گہرہ جو بھی کوئی ویٹ آپ کے پاس ایویلیبل ہو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے نیچے آپ نے بینڈ ہو جانا ہے ہپ کو بالکل آپ نے نیچے نہیں لگانا اور اپنے گھٹنوں کے اوپر ویٹ آپ نے رکھ کے تو یہ ایکسرسائز بازو کر کے لگانا ہے آپ نے جھٹکے نہیں لگانے ہلنا نہیں ہے بہت زیادہ آپ بالکل سٹل رہیں گے اپنے صرف بازو ہی آپ نے بینڈ کرنے ہیں بازو سے ہی آپ نے ریپٹیشن نکالنے ہی ہیں یہ ایکسرسائز بازو کا سائز لمبا بازو کو کرنے کے لیے آگے سے جو گھولی نکلی ہوتی ہے بازو کی وہ نکالنے کے لیے ایکسرسائز ہے جو نیکس ایکسرسائز ہے وہ بھی سیم ہے ہماری گھولی نکالنے کے لیے آپ نے ہلکا سا بیٹھ جانا ہے نیچے اگر کوئی چھیر ہو تو چھیر پہ آپ بیٹھ جائیں اور اپنے بازو کے ساتھ آپ نے اپنی ٹانگ کے ساتھ سوری آپ نے لگا لینا اپنا بازو اور آپ نے پل کرنا ہے پہلے آپ ایک جو آپ کی ون سائیڈ ہے اس کے ساتھ یہ آپ ایکسرسائز کریں گے پھر دین آپ دوسرے بازو کے ساتھ سیم ریپٹیشن کریں گے آپ نے اندر کی طرف یہ کرنے بازو باہر میں نکالنا آپ نے اندر کی طرف یہ ریپٹیشن کرنی ہے جو نیکسٹ ہماری ایکسرسائز ہے وہ بھی سیم ہی ہیں آپ کے جو بازو ہے اس کا سائیز ان کریز کرنے کے لیے اور گولی نکالنے کے لیے یہ ہمبر ڈمبر ہے آپ نے بالکل سٹل رہنا ہے کھلا نہیں ہے کونیا آپ کی بینڈ ہونے چاہیے کونیا آپ صرف آپ کے جو بازو کونیا سے موو ہو نہ کہ آپ کی کونیا اوپر اٹھیں نیچے اٹھیں جب آپ کے صرف کونیا بینڈ ہونے دیکھیں آپ کو مسئل بھی میرے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے مسئل کی اوپر فوکس آئے گا اور آپ کے مسئلز ہی اس میں انوالو ہوں گے اور مسئلز ہی آپ کے اس میں بیلٹ ہوں گے آپ اس کی ریپیٹیشنز آپ اس کی بارہ چودہ سولہ بیس کیونکہ پراپر ویڈ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے آپ جتنی ریپیٹیشن نکال سکتے ہیں جسے آپ کو پین فیل ہو آپ نے اتنی ریپیٹیشن نکال لی ہیں ہماری نیکسٹ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ گلائی کے لیے جو ہماری گولی گول بن جاتی ہے بلکل گول فارم میں ہمارا بائسپ آ جاتا ہے تو نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ ہماری ہماری بائسپ کو گول کرنے کے لیے دونوں آتوں میں آپ نے جو بھی آپ کے پاس ویٹ اویلیبل ہو وہ آپ پکڑ لینا ہے سیدھا آپ نے سٹل کھڑے ہو کے سائیڈ ڈمبل جس طرح ہم جم میں لگاتے ہیں تو آپ نے سائیڈ ڈمبل لگانے لگانے لگا کے جانا ہے اوپر آپ نے اپنے جو ہے دو طرح پرفارم کر سکتے ہیں آپ کا جو شولڈر ہے آپ کا جو موت ہے آپ نے سیدھا اوپر لے کے آنا ہے اور ہلکا سا اس کو ٹار نکار کے باہر کی طرف شولڈر کی طرف نکالنا ہے جس طرح میں نکال رہا ہوں تو تمام جو فوکس ہے وہ آپ کے بائسپ کی اوپر آئے گا آپ کا بائسپ کا اس سے مسلز ڈیویلپ ہوگا سائز اچھا گین ہوگا صرف اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ہلکا سا باہر نکالنا ہے اور اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے سیم ریپیٹیشن آپ اس کے چار سیٹل کا سکتے ہیں اور ریپیٹیشن بارہ سے اٹھارہ ریپیٹیشن میں آپ لگائیں گے اس کے جو دوسری ایکسسائز ہماری بائسپ کوئی گلائی کو گول کرنے کے لیے ہماری گولی باہر نکالنے کے لیے آپ نے ویٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے سٹل گھڑے ہوکے ڈبل ڈمبل کے ساتھ ایکسسائز پرفارم کرنی ہے کونیاں آپ کی وہیں رہنی چاہیے جیسے آپ کوئی راڈ ٹھکس ہو ایک جگہ پہ تو وہ موو کر رہا ہے ایسے ہی موو کرنا چاہیے آپ کی کونیاں کی پیشے نہیں موو کرنی چاہیے آپ کی کونیاں وہیں پہ رہیں صرف جو ہے ویٹ وہ اوپر جائے مسلز آپ کا فیل ہو آپ کو آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسلز میرے کیوں بائس ایپ ہے وہ فیل ہو رہے ہیں پراپر طور پر